پیڈرل بورڈ آف ریونیو کا آئرس سسٹم بیٹ گیا سسٹم میں سوست روی کے باعث ٹیکس گزاروں کو مشکلات ٹیکس کنسلٹنٹ ٹیکس دہنگان کو گوشوار جمع کروانے میں پریشانی کا سامنا ایف بی آر کے سوٹ ویر میں حسابات میں غلطیاں سامنے آنے لگیں اب تک انیس لاکھ چوبیس ہزار گوشوار جمع ہو سکے انکم ٹیکس گوشوار جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کا امکان مزیراعظم کے وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع زیرے گوھر آ سکتی ہے لیسکو میں میٹرز کے قلت پر کابو نہ پایا جا سکا مونسون سیزن میں خراب و جلنے والے میٹرز تبدیل نہ ہو سکے مونسون سیزن کے دوران چالی سے زائد میٹرز خراب ہوئے کمپنی کے پاس ٹری فیس میٹرز کا سٹوار ختم ہونے کے قریب ہے پرانے میٹر لگانے سے سارفین کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا بلو کی تصحیح کے لیے سارفین دفاتت کے چکر لگانے پر مجبور ہیں سبزیوں اور پھلوں کے قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں آلو تریاسی کے بجائے ایک سو تیس روپے کیلو پیاز ایک سو چالس کے بجائے ایک سو اسی ٹیماٹر ایک سو دس کے بجائے ایک سو پتجاس روپے کیلو میں پروکت ہونے لگیں کیلہ ایک سو پینٹیس کے بجائے دو سو روپے درجن سیب دو سو پتجاس کے بجائے دو سو پتجاس روپے کیلو امرو دو سو ننانوے کے بجائے تین سو چالس روپے کیلو میں بچے جا رہے ہیں شہر میں گناہ فروشی کا سلسلہ نہ تھمسگا نہ روٹی کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگے داموں پروکت ہونے لگے دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو ساٹھ روپے مارکٹ میں دو سو روپے سے جائے قیمت پر فروکت دہی کی سرکاری قیمت ایک سو اسی روپے مارکٹ میں دو سو بیس روپے کیلو میں فروکت بیشتر تنوروں پر نان روٹی بھی اضافی قیمت پر فروکت ہونے لگی پنجاب فوڈ آثارٹی کا چائے کی جالی پتی بنانے والے یونٹس پر چھاپا یونٹ کو سربا مہر کر کے مقدمہ درج کر لیا تین ملزم گرفتار سو کارٹن تیار پتی آٹھ بوریاں کھولی پتی اور دیگر سامان زب فوڈ آثارٹی نے خفیہ اطلاع پر موچ گیٹ میں کاروائی کی مٹ گمری روڈ پر نصب وارٹر فلکیشن پلانٹ ایک ماہ سے غیر فعال فلکیشن پلانٹ کے نلکے نشے کے عادی افراد لے گئے واسہ انتظامیہ نے بلکی ادائیگی نہیں کی واپرہ انتظامیہ نے میٹر کارٹ دیا علاقہ مکینوں کا شکبہ فلکیشن پلانٹ کو فعال کرنے کا مطالبہ فازیہ کالونی میں بسٹی کے لٹکتی تاروں کا درینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا بسٹی کے ہائی بونٹیج تاروں کا لیول بہت نیچے ہے آئی روز تار ٹوپنی کرنٹ لکنے کے واقعات پیش آتے ہیں مکینوں کا شکوا لیسکو انتظامیہ سیاسی قیادت کو متدر تحریف شکایات درست کروائیں مگر عمل درامت نہیں ہوتا مکینوں نے مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ کر دیا گڑی شاہو ریلوی سٹریڈیم روڈ پر سیوشکا ناکارہ نظام رہاشی مسائل سے دو چار لوگ سیوش ملے پانی میں گوست اور کورا پھینک جاتے ہیں گندہ پانی جامان ہونے سے علاقے میں بیماریاں بڑھنے لگیں ادھر شہر میں تجاوزات مافیا کراج برقرار شالیوار باہ کے اطراف میں تجاوزات کی بھرمار جگہ جگہ کپڑوں اور دیگر اشاق اسٹرالز موجود وفاق کے بزیرے داخلہ محسن نکفی کے چینی کونسل جنرل زاو شیرین سمالا کا چین کے یوم تاسیس پر چینی کونسل جنرل مبارک بادی باہمیں دلچسپی کے عامور اور دو در فتح تعلقات کے فروق پر تباعتا خیال کیا محسن نکفی بولے چین پاکستان کا سب سے با اعتماد اور مخلص دوس ہے چین کی تیز جفتہ ترقی سب کے لیے رول مارڈل ہے یہ فتنہ پارٹی ہے پنجاب کی ترقی سے یہ لوگ چلتے ہیں کل پی ٹی آئی کا ناکام واہشوں حسرتوں کا جنال سادکھا پی ٹی آئی نے کانون توڑنے گھنٹا گردی کرنے کی کوشش کی توشل مندگی کے بجائے صفائیاں دے رہے ہیں وزیر اطلاع پنجابوں ثقافت اسمہ بخارے کے پریس پانفرنس بولی حکومت بلوچستان سے پوچھنا چاہتی ہوں کب تک پنجابیوں کا خون بہے گا ان کا خون اتنا سستہ نہیں پنجاب نے ہامیشہ بڑے بھائی کی طرح بلوچوں کا ساتھ دیا خوکر پیلس میں صدر نو لیگ لاہور ملک سیفر ملوک خوکر کی کھلک چہری لیگی رہنمانے چیرمن الڈیو امسی کے ہمراہ سائلین کے مسائل سنی سیفر ملوک خوکر نے سائلین کے مسائل سن کر موقع پر احکامات جاری کی ہے ٹرافک پولیس کا رکشہ ڈرائیورز کے لیے بڑا ریلیف ڈرائیونگ لائسنس کا حصول آسام بنانے کا فیصہ ایڈیشنل آئی جی ٹرافک کی سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈاکٹر جاوید احمد قازی سے ملاقات دونوں افسران کا رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس کی فاہمی پر اتفاق رکشہ ڈرائیورز کے لیے لائسنسنگ سینٹرز پر خصوصی کاؤنٹرز بنائے جائیں گے پاکستان فارماسیوٹیکل منفیکچرز اسوسیشن نورٹ زون کی تقریبے حلف برداری وزیر مملکت خزانہ نالی پر بیز ملک سبائی وزراء خواجہ مرانزیر خواجہ سلمان رفیقی شرکت میام اسباہ ورحمان خواجہ شازے وکرم اور فارما انڈسٹری کے مالکان شرک ہوئے تقریب میں چیئرمن پی پی ایم میں ساتھ جاوید اکرم اور زونل ایگزیکٹیو کمیٹی کے ممبران سے حلف لیا گیا لمس یونیورسٹی میں دوروزہ ایشیا انرجی ٹرانزیشن سمیٹ اختتام پذیر پفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تاوانائی کی شعبے میں جدت پر زور دیا سمیٹ میں گورنل سٹیٹ بینک سمیت پاکستان بھارت چین تھائیلینڈ سمیت ایشیا بھر سے محاققی نے شرکت کی انجمن تاجان صدر بورٹ کینٹ کے نومنتخیب اہدہ دران کی تقریبے حلق پر تاری صدر انجمن تاجان لاہور مجاہد منصوب بٹ نے نومنتخیب اہدہ دران سے حلف لیا چیئرمن اسوان شیک صدر اخلاق حسین جنرل سیکرٹی ملک زین سمیدی کرنے حلف اٹھایا لاہور کیمرامین جرنلسٹ اسوسیشن کے سالانہ انتخابات پولنگ کے بعد گنتی کا عمل شروع انتخابات میں وائسی اور انکہ تھے مبین مقابلہ پانچ سو اسی ووٹس نے حق کے رہ دے استعمال کیا صدر کی نشیس پر ملک بحید اور محمد اسوان کے مبین مقابلہ ہوا جنرل سیکرٹی کی نشیس پر ریزوان علی اور ادنان بٹمت دے مقابل ہیں اسی ہوتل میں ایڈمیشن ایڈوائزر کے جانب سے آل کینیڈا میٹ اپ ایکسپو دوہزا چوبیس کا نکات ایکسپو میں پندرہ سلسائت کینیڈین یونیورسٹیس نے سٹالز لگائے سی ای او ایڈمیشن ایڈوائزر وکا صدری کے خصوص شرکت طلبہ کالبات کے بڑی تعداد والدین کے ساتھ شرک ہوئی موسیقی